مطی کی انجیل مختصر تارف تارف مطی کی معرفت انجیل یہ خوشخبری دیتی ہے کہ یہ سوہی مودہ منجی نجات دہندہ ہے جس کے وسیلہ سے خدا نے اپنے وہ وعدے پورے کیے جو اس نے پرانی اہدنامہ میں اپنے لوگوں سے کیے تھے یہ خوشخبری صرف یہودی قوم کے لیے نہیں ہے جن میں یسو پیدا ہوا اور زنگی بسر کی بلکہ ساری دنیا کے لیے ہے مطی نے سارے مواد کو بڑی احتیاط اور توجہ سے ترتیب دیا ہے وہ یسو کی پیدائش سے شروع کرتا ہے اس کے ببتسمہ اور آزمائش کا بیان کرتا ہے پھر گلیل میں اس کی منادی کی خدمت تعلیم دینے اور شفا دینے کے کاموں کی تفصیل بیان کرتا ہے اس کے بعد یہ انجیل اس کے گلیل سے یرشلم کے سفر اور یسو کی زندگی کے آخری ہفتہ کے واقعات بیان کرتی ہے جس کا اقتتام اس کی تسلیم اور قیامت جی اٹھنے پر ہوا یہ انجیل یسو کو عظیم استاد مولم کے طور پر پیش کرتی ہے جسے خدا کی شریعت کی تشریع و تفسیر کرنے کا اختیار ہے اور جو خدا کی بادشاہی کی تعلیم دیتا ہے اس کی بیشتر تعلیم کو معاد و موضوع کے لحاظ سے پانچ مجموعوں میں پیش کیا گیا ہے پہلا پہاڑی بائز جو آسمان کی بادشاہی کے شہریوں کے کردار خصوصیات، فرائز، استحقات تو احزازات اور انجام سے متعلق ہے باب پانچ تسات دوسرا بارہ شاگردوں کو ان کے مقررہ کام اور مشن کے بارے میں ہدایات باب دس تیسرا آسمان کی بادشاہی کے بارے میں تمثیلیں باب تیرہ چوتھا شاگردیت کے مانیوں مفہوم کی تعلیم باب اٹھارہ پانچ ماں موجودہ زمانہ کے خاتمہ اور آسمان کی بادشاہی کے قیام کے بارے میں تعلیم باب چوبیس تا پچیس